بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت حقتم اور اس کا بابدوم سبق نمبر دو اشاریہ چار جو روزہ اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے اس کے لیکچر نمبر پانچ میں خوش آمدید عزیز طلبہ اکرام آج کی جو حاصلات تعلم ہے کہ روزے سے حاصل ہونے والے روحانی جسمانی اور معاشرتی فوائد کا جائزہ لے سکیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ روزے کا جسمانی فائدہ کیا ہے روحانی فائدہ کیا ہے اور معاشرتی فوائدہ کیا ہے تو یہ تین چیزیں آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے مکمل کریں گے عزیز طلبہ حاصلات تعلم کی تفہیم کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے روزے کے فوائد یہ جانیں گے تو روزے کے روحانی فوائد کیا ہیں نمبر ایک روزہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے کہ روزہ کیا ہے انسان کو اللہ تعالی کے قریب کرتا ہے جتنا دل میں خوف ہوگا اللہ تعالی کا ڈر ہوگا اتنا کیا ہوگا انسان اللہ تعالی کے قریب ہوگا انسان روحانی طور پر تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ روزہ دار ہمدردی کے جذبات سے سرشار ہوتا ہے تو یہ تین فائدے انسان کو ملتے ہیں روزہ رکھنے سے اس کے بعد روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں بلڈ پریشر یہ کم ہوتا ہے کہ وہ فراد جو کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں بعد میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو روزہ اللہ تعالی نے سال بھر میں ایک مہینہ جو ہے وہ ایسا ٹریننگ کا رکھا جس میں ڈائیٹ بھی ہے اور باقی جو فوائد ہیں اور باقی جو ہے وہ ورم میں کمی آتی ہے کہ انسان جو ہے کیا کہ جس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھڑے ہونے سے جو ہے ان کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ٹریننگ کا ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی ٹریننگ ملتی ہے روزے سے انسان کے ظاہری واباتن میں نکھار پیدا ہوتا ہے دماغی افعال بہتر ہوتے ہیں کینسر سے بچنے میں ممکنہ مدد ملتی ہے تلی ہوئی چیزوں سے گھی والی اور کھانا کم جائے گا مدد میں تو یہ سارے فوائد تب ملتے ہیں اس کے بعد انسلین کی مضاہمت ہوتی ہے اور نیند پر بھی جب وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ کم سے کم آپ کی نیند ہوتی ہے رات کو آپ قیام کرتے ہیں اور روزوں سے جسمانی وزن میں بھی کمی آتی ہے کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی نے مہینہ ہی ایسا رکھا کہ آٹومیٹیکل عبادت بھی ہو جاتی ہے اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں روزے کے معاشرتی فوائد کیا ہیں کہ دوسروں کی بھوک پیاس کا حساس ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جب میں نے ایک دن میں کھانا نہیں کھایا تو میرا کیا حال ہو رہا ہے تو وہ لوگ جن کو کھانا ملتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے تو یہ دوسروں کی بھوک پیاس کا حساس ہوتا ہے روزہ دار ہمدردی کے جذبات سے سرشار ہوتا ہے کہ وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کروں زکاة و خیرات دوں اور لوگوں کو روزے رکھواؤں اور سال بھر وہ کیا کرتے ہیں اسی بھوک کو مد نظر رکھے جو اس نے ایک مہینہ برداشت کی ہوتی ہے گیارہ مہینے جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ان کو کھانا کھلاتا ہے عزیز صلی اللہ بھائی سبق کی روشنی میں اب آپ کے لئے ایک سرگرمی ہے آج کے سبق میں ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں جسمانی فوائد روحانی فوائد اور معاشرتی فوائد تو اس سبق کی روشنی میں ایک سرگرمی ہے کہ طلبہ ایک دوسرے کو روزے کے تین جسمانی فوائد سے اگاہ کریں تو میں سازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں یہ ایکٹیویٹی مکمل کروائیں پھر ہم چلتے ہیں بکیہ لیکچر کی طرف عزیز صلی اللہ بھائی یقیناً آپ نے بڑے اچھے انداز میں روزے کے فوائد سے ایک دوسرے کو اگاہ کیا ہوگا اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے کہ طلبہ والدین کی مدد سے روزے کے تمام فوائد پر وہ روحانی طور پر ہیں جسمانی طور پر ہیں معاشرتی طور پر ہیں یا نیکیوں کے اعتبار سے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جامع نور تحریر کرنا ہے یادہ یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے روزے کے روحانی فوائد روزے کے جسمانی فوائد روزے کے معاشرتی فوائد ان تین چیزوں کو پڑا ہے تو اختتام یہ کہ آج ہم نے روزے کے فوائد کو جانا انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لئے لیسن پلین اور ورکشیٹ ہے اپنے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس سے استفادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ